السلام علیکم دوستو کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے چائنیز فوڈ کے بارے میں کہ انسان کتنا کھانا اور آر قسم کا کھانا جو کھایا جا سکتا ہے وہ صرف چائنہ میں ہے آزار سال ابلوہ انڈا سے لے کے آر چیز یعنی جس کی چار ٹانگیں ہیں اور وہ سانس لے رہا ہے یا وہ کسی جانور ہے وہ سب چیزیں چائنہ ہونگ کونگ اور تائیوان جاپان میں کھائی جاتی ہیں ہر وہ چیز جو آپ نہیں کھانا جاتے جیسے سکن فوکو یہ ایک بہت ہی بدبودار اس کا معنی ہے بدبودار کھانا یہ پنیر سے بنایا جاتا ہے اور یہ جو ڈائٹنگ پہ ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں اس میں پنیر سے بھی زیادہ کم کیرلی ہوتی ہے اس لیے جو ڈائٹنگ پہ ہوتے ہیں وہ اسے کھاتے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے پھر بدبودار کیسے بنایا جاتا ہے تو اسے بدبودار بناتا ہے نمک والا پانی جس میں مچھلی ہار قسم کے جانور جو سمندری ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا پانی اس میں ڈالا جاتا ہے اور جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے جو مہینے بار کے بدبودار کپنے وہ بھی اچھے لگیں گے یہ اتنا بدبودار ہوتا ہے اب دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں انڈوں کی یہ آزار سال یہ کہا جاتا ہے کہ چائنہ کے اندر ایک شخص کو بتک کے کچھ انڈے ملے تھے اور یہ جب اس نے کھائے تو اس کو بہت مزایا اس نے دوبارہ یہی انڈے ایسی طرح زمین میں دفن کر دی ہے اور جب ان کو نکالا گیا تو ان کا جو پیلا کلر ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں وہ ہلکا زردی پڑ جاتا ہے اور جو وائٹ کلر ہوتا ہے وہ بلیک میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ چائنہ کا ماننا ہے کہ یہ اور جو اس کو کھاتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ بھی صرف چائنہ ہنگ کانگ اور جپان میں ہی کھائے جاتے ہیں اور ان کو کھانے والے کافی لذت محسوس کرتے ہیں دوسرے نمبر میں بلٹر انڈے جو فلپین میں کافی مشہور ہیں لیکن آج کل یہ چائنہ جاپان اور ان ملکوں میں بھی شونک سے کھایا جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر انڈوں کی تو یہ انڈے ہی نہیں ہیں یہ انڈے اس وقت کے ہوتے ہیں جب ان میں بچے بن رہے ہوتے ہیں جب اس میں پروسس بچوں کا بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کھاتے ہیں وہ بال کے اور یہ بھی وہاں کی ایک ڈیش ہے جو بتاک مرگی اور ہر چیز کے ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ اور ہم نہیں کھا سکتے لیکن یہ چیزیں وہاں بڑے شونک سے کھائی جاتی ہیں اور ان کو کافی پسند کیا جاتا ہے یہ ایک ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک ہیلڈی ڈیش ہوتی ہے اور یہ ایک بہترین ڈیش کے طور پر بنائی جاتا ہے دوسرے نمبر پر بات کریں گے سنیکس فوڈ یہ وہ ہوتے ہیں جو گونسلوں سے اتارے جاتے ہیں جو ان کے گونسلے ہوتے ہیں جو وہ بناتی ہیں یہ ایک سپیشل چیڑیا ہوتی ہے جو یہ گونسلہ بناتی ہے دوسرے نمبر پر مگرمچ جس کو کھانے کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ کھانے بہت ہی غلیز اور آر قسم کے آرام جانوروں کے ہوتے ہیں جو ہمارا دماغ سوچ نہیں سکتا یہ اور زندہ بندروں تک کے دماغ کھا جاتے ہیں یہ بندروں کے زندہ دماغ کو کھا جاتے ہیں جو ایک عام آدمی نہیں کھا سکتا یہ بھی صرف چائنہ کے اندر ہی کھائے جاتے ہیں جس میں ایک بندر کا اوپر سے کھوپڑی ہٹا دی جاتی ہے اور اس کو اوپر سے سر اور اس کو پھر کھایا جاتا ہے تو دوستو یہ ایک نیایتی افسوسناک علم ہوتا ہے کسی جانور یا ہی لیکن چائنہ کے اندر یہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ لوگ ہر قسم کی چیز کھانا پسند کرتے ہیں چائے وہ سانپوں کا جوس ہو چائے وہ سانپوں کا کسی قسم کا بھی جو ایک عام آدمی نہیں پسند کرے گا لیکن چائنہ کے اندر یہ سب کچھ کھایا جاتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سی دیش زیادہ پسند آئی ہے اور پسند آنے کی صورت میں اس کو شہر بھی کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا علم اور دوسروں کو بھی اس کا علم ہو اور ہم ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے اندر تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو